حلیلویہ حلیلویہ کچھ آواز نال حلیلویہ یہ شدی بڑی آئی ہوئے تب ہی شدہ تنواد ہوئے حلیلویہ 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 سلام مریم خدا ان تیرے نال ہے جو اور تاں اچھو تن ہے نال اچھو تن ہے تری پیٹتا اے حضرت مریم دادی ماہ اسا گناگر علیہ دعا کر ہون دے ساڑی موت دے بے لے آمین حلیلویہ حلیلویہ ربو یشو دی بڑی آئی ہوئے ربو یشو دی بڑی آئی ہوئے ربو یشو دی مہیمہ ہوئے ربو یشو دی ماہیمہ ہوئے میرے جیون دے بچہ میرے جیون دے بچہ اے یشو اے یشو تیری وڑی آئی ہوئے تیری وڑی آئی ہوئے تیری وڑی آئی ہوئے حلیلویہ سلامی پورا ہو چکا ہے ہالیلویا 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 اے شدی بڑیائی ہوئے اے شدہ تنواد ہوئے تو مرکوز دی انجیلہ ہوتا پالا باپ پندرہ آئیت ہسی پڑھیں مرکوز ایک پندرہ میں ایک دویچہ پڑھوں پھر ایک بار سما پورا ہویا ہے ہالیلویا کہا دے بستے سمیں پورا ہو گیا ہاں زندگی بدلنے کا سمیں پورا ہو گیا بولے ہالیلویا ہالیلویا پچھلے مہینے میں میں پاپ سگار کیلے گیا ادراف کیلئے ادراف کرنے سمیں میرے مندے بچھا یہ بچار آیا میں انہا سارے پاپ کر دے رہن دے ہاں کر دے رہن دے ہاں کدھی پاپ آنو چھڑ دے نہیں گصہ پالے ہوں پالے تو مطلب کر دے آئیں انہاں بھی کر دے بعد وچھ بھی گصہ ہی کر دے کوئی فرق نہیں ہے کوئی پریورتن نہیں ہے کچھ بدل دے نہیں ہے جیسے میں ہاں میں ویسے ہی رہ جاندہ بولے ہالیلویا اوچھے سر میں ہالیلویا ہاتھ بتا کے ہالیلویا دیکھو جدوں تسی وچن سن دے ہو پرمیشتر دا وچن توڑے اندر کم کرنگے ہالیلویا تاں چنگائی انیا اشرباد توانو مل جاوے گا ہالیلویا تو وچن نو کس پرکار سننا ہے میں پچھلے دن مصا کر رہا سی اپنے جہر چدے بچ تو پرمیشتر دا وچن سننے دا مطلب کی ہے تیان نال سنو میں تسنے والا ہوں پرمیشتر دا وچن سننے مطلب اوہ دا پالن کرنا ہوندہ ہے ہالیلویا میں کسی نے کہوں اے کھڑے ہو جاؤں تو ایسا بیٹھا رہے گا وہ میری بات سنے ہیں اس نے میری بات سنی ارے بتاؤنا میں نے کہوں اے لڑکا کھڑے ہو جاؤں تو کھڑے نہیں ہوتا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو مطلب اس نے میری بات سنے نہیں کہنا نہیں مندے فادر جی کئی بی بی آن دا شکایت ہے میرے آدمی کہنا نہیں ماندہ ہے میرے بچے کہنا نہیں بات نہیں سن دے فادر جی ان میں کنی بار دے سیا پر یہ سن دا ہی نہیں ہالیلویا دل سے ہالیلویا بات سننے دا مطلب کیوں دا ہے بات کو ماننا اسی پر چلنا اس کو پورا کرنا کسی کو بولے کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرنا پڑتا ہے ارے بتاؤنا کیا کرنا پڑتا ہے کسی کو بولتے ہاتھ اٹھاؤ ایسے بڑتے ہیں کسی کی بولو جو اور سے بولو مطلب کہنا ہے مانتا نہیں اس لیے آشروات بھی نہیں ملتا ہے ہالیلویا پاپ چڑھو پاپ نہیں چھڑتا ہے پاپ سکار دے بچہ سی جا کے کی کہیں دا فادر جی میں نے چوری کیتا اور بھی کریں گے بولنے دا مطلب چوری کیتا ہے انفرمیشن دے تیسوچنا دیں دے اپنے پاپان دے لی کبھی افسوس نہیں ہوں دا ہے نہ تو پاپانو چڑھنے دا فیصلہ کیتا ہے اس طرح پاپ سکارہ بچہ کوئی فرق نہیں ہونے والا میں نے چوری کیتا میں نے چوری کیتا بولنے سے کوئی پاپ شما نہیں ہوں دا ہے میں نے چوری کیتا کہ میں نہیں کرنا یہ پرمیشن دیا کے فیصلہ کرنا ہوں دا ہے سنو پاپ شما مل جاندے نے بولے ہلیلویہ ہلیلویہ اچھی آواز نال ہلیلویہ ہلیلویہ میری گل سمجھا ہوں دے سمجھ لے گی پاپ چڑھ دینا چاہیدہ ہے اے دو پچھو پاپ چڑھ نہیں تو مگر پاپ سکار کرنے تو سنو کوئی فائدہ نہیں ہوں دے جو گصہ کردہ ہے وہ گصہ چڑھ دینا چاہیدہ ہے جو چوری کردہ ہے چوری کرنے دا سباہ انو چڑھنا چاہیدہ ہے کیوں یہ سب کرنے دا سما پورا ہویا ہے سما پورا ہویا ہے ہلیلویہ ہلیلویہ ایک دوجہ آنا دستو سما پورا ہو گیا ہے بلو سما پورا ہو گیا ہے بدل جاؤ بدل جاؤ جندگی کو بدلو بلو 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 آنکھوں میں دیکھے بولنا جندگی کو بدلو سمیں پورا ہو چکا ہے ہالیلویا وارنگ دے دیا سن لیا یہ پادر توماس کا کہنا نہیں ہے یہ کس کا کہنا ہے سنا نہیں پربی یشیو کہتا ہے سمیں پورا ہو چکا ہے پاپ کو چھوڑنے کا اور پویترتا میں جینے کا سمیں پورا ہو چکا ہے عیسر کا رج نکٹ ہے نیڑے ہیں پشا تاب کرو کیا کرنا ہے پشا تاب پشا تاب کا مطلب کیا ہوتا ہے پاپ کو چھوڑنا ہے چار چیز ہوتا ہے پشا تاب میں سب سے پہلے ہوش میں آنا ہوتا ہے کیا ہے جی اڑاؤ پتر کے کہانی میں بڑھتا ہے ہوش میں آنا یعنی آپ نے پاپاندہ چھتا کرنا ہے کہ میں کس جگہ پر ہاں میں کس طرح دے حال دے بچ ہاں اپنے ایک بندے نو سمجھنا چاہیدہ ہے کہ میں پاپ ہی ہاں میں نے پاپ کیتا ہے میں اس دل دل دے بچکا رہاں یہ ہوش آنا چاہیدہ ہے شراب جو پھندہ ہیں اس کو شراب پینا چنگا لگے گا وہ شراب پینا کس طرح چھڑے گا سب تو پہلا انہوں معلوم ہونا چاہیدہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہے وہ ایشور دے سامنے صحیح نہیں ہے بولے حالیلویہ 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 کچھ لوگوں نے یہ پتا ہے میں جو کر رہا ہے صحیح نہیں کر رہا چرچ دے بچ بیٹھ کے موبیل نہیں چلانا سارے انہوں پتا ہے پھر بھی کر دا ہے کچھ بندے بیٹھ کے یہ تھے بھی بیٹھے ہیں یہ میرے سامنے بھی کر رہا ہے بولے حالیلویہ حالیلویہ یہ دے بچ بھی بیٹھ کے یوں یوں کرتے رہتا ہے حالیلویہ میں ایک بتاؤں سارے اپنے موبیل اپنے جیو دے بچ ڈالنا ٹھیک ہے بند کر کے بلکل کھولنا نہیں چاہیے بولے حالیلویہ حالیلویہ اور کچھ بات ہمیں معلوم ہے کیا ہے جب گاڑی چلا رہے ہیں ہیلمیٹ بہننا کیا ہے جی آرے بتاؤ نا ہیلمیٹ بہننا موٹر سیکل چلانا ہے تو کیا کرنا ہے جی ہیلمیٹ بہننا کنے سارے لوگ ہیلمیٹ بہونتے ہیں بہت کٹ سامنے پولیس دیکھے گا ترند لے کے ہیلمیٹ تب تک کیا کرے گا ہانڈل دے بچ لٹکتے رہے گا ایکسرنڈ ہو گیا تو ہانڈل بچ جائے گا سر نہیں بچے گا بڑے ہوشیار بندے بھولے حالیلویہ لے کر جائیں گے بولتے ہیں کہ اپنا ہی راستہ ہے فادر جی شہر دے بچ تو پہن لیتے ہیں اپنے راستے بچ ہکی ہلمیٹ دی لوڑ ہے ارے کوئی گل نہیں رکھ لو کوئی پولیس پولیس آیا تو ہلمیٹ سر کے اوپر آیا ارے پولیس تو کیا کرے گا پیشہ کرے گا لیکن ایکسرنڈ ہو گیا تو پولیس تیرے پیچھے نہیں پڑے گا تیرہ ہی سر فٹے گا ہمارے بیچ میں ایک بندہ ہے میں نام نہیں بولنے نہیں چاہتا جو ہلمیٹ نکال کے ہاتھ میں پکڑا سیدھا جا کے دیوار سے ٹکر آیا بولیہ حالیلویہ مالو میں موٹر سیکرٹ چلانے کے ٹائم بار ہلمیٹ پہننا ہے معلوم ہے جب گاڑی چلاتے سیٹ بولٹ پہننا معلوم ہے شرہ پی کے چرچ نہیں آنا اچھ شرہ پینا ہی نہیں ہے پھر بھی پیتے ہیں معلوم ہے گالی نہیں دینا پھر بھی گالی دیتا ہے معلوم ہے گصہ نہیں کرنا پھر بھی گصہ کرتے ہیں معلوم ہے چوری نہیں کرنا پھر بھی چوری کرتا ہے معلوم ہے اعتوار اور حکم باروں میں چرچ جانا پھر بھی نہیں جاتا پھر کیا ہوتا ہے اس کا معلوم تو ہے پھر بھی کرتا ہے غلطی یہ ایسے کیوں ہوتا ہے کیوں کیونکہ فیصلہ ہوا نہیں بھولی حالیلویہ پاپ کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ کرو جی کی کرنا میں آج تو یہ پاپ چھڑنے تیار ہاں حالیلویہ جو سے حالیلویہ ساودھانی نال میرے گل سنو پچھلے دن ایک بات ہوا پوچھو کیا ہوا آرے پوچھو نا سارے پوچھو نا تھوڑا پیار سے پوچھو نا کیا ہوا اچھا کیا ہوا اسی میں پیار ہے کیا اچھا اچھا بتاؤں نہیں بتاؤں بتاؤں نہیں بتاؤں بتاؤں آرے بولو نا بتاؤں آپ لوگ بول رہے اس لئے بتا رہا ہوں میں مرنے دے بارے سوچا مرتیوں دے بارے موت دے بارے سارے مرے گا نا ہنے بابو جی پادر بھی مر جائے گا بابو جی بھی مرے گا سب مرے گا بودھے بھی مرے گا بچے بھی مرے گا شرابی بھی مرے گا سنت بھی مرے گا ہے نا نہیں مرے گا پنجاب دے میں چھو کوئی نہیں مردہ ہے مر جانتا ہے ہاں سب مرے گا کچھ بتا ہے منجتے لیڑ کے مرے گا مرتیوں تو ہوگا ہی ہوگا مرتیوں تو ہوگا ہی ہوگا تو مرتیوں کے بعد موت دے مگر کی ہوگا دسو مرتیوں تو ہوگیا جی پھر مرتیوں موت دے مگر کی ہوگا دسو کتے جاؤگے تسی گرداسپور جلندر امرسر پاکستان امریکہ کہاں جاؤگے موت ہوگیا تو کتے جاؤگے تسی ہاں کنے سارے لوگانوں گارنٹی دے نال بولنے دا ہمت ہے کہ میں آج ہون اسی وقت اتھے مر جائیں تا میں سرگ جاؤں سرگ جاؤں اس طرح بولنے دا کتنے لوگان دی ہمت ہے جو اچھا نہیں میں سرگ جانا چاہوں دے ہاں اچھا کے بارے میں نہیں پوچھ رہا میں یہ پوچھ رہا ہاں کہ ہون اسی وقت تسی مر جاؤگے تا تسی کتھے جاؤگے سرگیا نہ لگ نہیں آگر اگر سرگ جانا ہے سرگ جانے کے لئے تیاری کی ضرورت ہے بھولے ہلیلویا ہلیلویا ایک چوٹی سی بات کا بھی کہنا نہیں ماندہ ہے پھر بھی سوچتا ہے سرگ جائے گا ایسے ویسے نہیں جائے گا بچو تم نے بول دیا دیا میں جانا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے اچھا سے جائیں جا پائے گا کام چاہیے بھولے آمین آمین جا اگر جکر توڑے اچھا دے انسار توڑا کم نہیں ہوں دا یعنی پرمے سردے اگیا وانو نہیں من دا اپنے من مانی اچھا کے انسار چل دا ہے من مانی بیوہار چل رہا ہوں دے وہ کوئی بھی قدی بھی سرگ نہیں پہنچے گا ہلیلویا ہلیلویا تسی شراب ہنتے ہو جگڑا کرتے ہو لڑائی کرتے ہو برابر پاپ کرتے رہندے ہیں پھر بھی سوچ کی رکھتا ہے کہ میں سرگ جاؤں نہیں جائے گا ہلو نہیں چیک کرتوارے زندگی نو بدلے نہیں آپ تسی اور میں کوئی بھی پرچار کرنے والا میں سننے والا تسی ساٹھے بچوں کوئی بھی سرگ نہیں پہنچنگے بولے ہالیلویا ہالیلویا دلوں بولو ہالیلویا ہالیلویا اچھی بول ہالیلویا ہالیلویا کل موقع نہیں ملے گا اس لئے آج بول جو گمنڈ نہیں دکھانا دونے ہاتھ اوپر ہالیلویا ہالیلویا ہاں جو بولنے کے بعد بھی ایک ہاتھ نیچے رکھا ہے وہ سرگ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے کائنا نہیں مانا یہ ہی تو بات ہے اب سرگ جا کے دکھاؤ میرے کو یہ بتاؤ یہ چوٹی سی بات بھی آپ مانتے نہیں ہیں آپ کیا سوچتے ہیں سرگ میں جائے گا نہیں جائے گا اس لئے دیکھتا ہوں کتنے سارے لوگ کائنا مانتے ہیں بولے ہالیلویا ہالیلویا لڑاتے نہیں سچ بول رہا ہوں سچ بولنے میں بہت سارے لوگ کو دکھی ہو جاتا ہے پاپ کرے گا سرگ نہیں جائے گا سی دی سی بات ہے شما نہیں کرے گا سرگ نہیں ملے گا کتنے سارے لوگ ایک دوجہ انہوں باتیں نہیں کرتا ہے ایک دوجہ انہوں گھر نہیں جانتا ہے پھر بھی سوچتا ہے میں سرگ جاؤں کہیں نہیں جائے گا تو اٹھے پاپ سوگار بیکار ہے کنے بھی پار کوئی سا بھی ندی میں نہائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا دل کو دھو من کو دھو بیوہار کو بدلو کیونکہ سمیں پورا ہو چکا ہے بولی ہالیلویہ ہالیلویہ پہلا کرندیوں پہلا کرندیوں کا پتر ست باپ دا انتی آیت ہسے پڑھ دے ہاں باب جی پڑھ لیجی میرے کہندہ پاوے ہے سما بہت تھوڑا رہ گیا ہے ہاں سما تو تھوڑا رہ گیا ہے بولی ایک پر پھر بولیے سما سما بہت تھوڑا رہ گیا ہے ہاں سما تو تھوڑا رہ گیا ہے بچھے بولو ماب جیدہ سما بہت تھوڑا رہ گیا ہے تھوڑا رہ گیا ہے جانا ہے تھو لمحے سفرتے جانا ہے پر میں تھوڑا مجاک دے طریقے سے سمجھاؤں دے وچن پر بات بڑے سیریس ہے جی میرے جندگی نو وہ چیز کمیشا ایک سوال کر کے سامنے آ جاندے کہ میں اسی وقت مر جاوا تھا میں سرگ پہنچوں سرگ پہنچنے والے میرے کو لگا نہیں کیونکہ میں موبیل تیب بہت ٹیم برباد کر دے میں کیا کر دیا بہت سارے ایپس جو ہے موبیل میں جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا میرے کو پتا چلا یہ موبیل کے چیز میرے کو سرگ جانے کے لئے روک رہا ہے حاللویہ حاللویہ موبیل کی جو چیز ہے نا میرے کو سرگ لے جانے کے لئے روکاوٹ ہے میں نے وہ چیز کو ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کر دیا کیوں کیونکہ مجھے پتا چلا یہ میرے کو سرگ لے کر نہیں جائے گا میرے موبیل سرگ میں آئے گا نہیں میرے ساتھ حاللو چھوڑ کے سب کچھ جانا ہے موبیل کو بھی چھوڑنا پڑے گا کون چھوڑنے کے لئے تیار ہے بی بی کو چھوڑے گا لیکن موبیل نہیں چھوڑے گا آدمی کو چھوڑے گا لیکن موبیل نہیں چھوڑے گا پہلے شراب کی بہت لئے موبیل ریپلیس گیا موبیل چلتے چلتے باترو میں بھی چلے گا موبیل کے بینا نیند نہیں آئیں گے موبیل کے بینا نیند کھلے گا بھی نہیں بولی ہلیلویہ یہ تو حالت ہے بولی ہلیلویہ ہلیلویہ شیطان نے سانو ساریانو گلام بنا کے رکھا ہے پاندھے گلام بنا کے آزاد دینے دے واسطے یسوس انسارتے آیا مگر آزاد گونے تو انسان انکار کر دے ہیں وہ سمجھ جاتے تیار نہیں ہیں وہ گلام بنا کے رہنا چاہدے ہیں اس کر کے وہ انہ سارے جو بھی پاپ نو چھڑنے تیار نہیں ہیں وہ پکاے جی نرک میں ہی جائے گا بولے ہالیلویہ ہالیلویہ گصہ نفرت عیرشیہ گمنڈ واسنہ ابورشن کراتے ہیں شادی تڑو آتے ہیں دوسرے تیسرے شادی دے وچھ بھاگ جاندے ہیں ایک نو چھڑ کے دوسرے دوسرے اندھے پچھے جاندے ہیں بہت سارے پاپ کردے ہیں اور اس طرح جیتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا لوگ کس طرح جیتے ہیں فادر جی میں نے ایک بچے کو پیٹ میں ختم کر دیا کتنے آسانی سے بولتے ہیں ہاں فادر جی دو تین تھا اس لئے میں نے ایک کو ختم کر دیا کتنے آسانی سے بول دیا میں آپ کو کہتا ہوں سرگ نہیں جائے گا شراب پیتے ہیں پھر آسانی سے بولتے ایشور ماف کرے گا سرگ نہیں جائے گا بچن سے بتاتا ہوں اب میرے سے گصہ کرنے سے کوئی مطلب نہیں اب بچن سے بتاتا ہوں جب بچن بولے گا تو آپ کو پتا چلے گا کی ایشور کا بچن میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے نا ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں شہباز گلاتیاں دے پتر وچہ سی پڑھ دے ہاں وہ دا پنج باپ وہ دا انہی ایتو وچہ سی پڑھ دے ہاں گلاتیاں دا لکھا ہوا پتر وچہ سی پڑھ دے ہاں پانج باپ دا انہی ایتو پڑھ لیجے مسلم جی سریر دے کام سا پرگڑھان ہاں جی ویبچار ہاں اسودتا جی گواروپان ہاں جی مورتی پوجا جی زدوگری جی ویر چگڑے ہاں ایرکھا ہاں گصہ ہاں سوارت ہاں مت پیت ہاں پالٹی باجی ہاں ساڑا ہاں نسے باجی ہاں رنگ رلیاں ہاں اتے ایس تران دے ہور بورے کام آگے پارٹو ہاں ایک واری پھر چتاونی دن دا ہاں چتاونی دن دے ہاں جی ستران میں پہلا میں دے چکا ہاں 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 کہ اس تران دے کم کرنے والیاں دا پرمیشور دے راج ویچ کوئی حصہ نہیں ہووے گا اللی 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 اس تران دے کم کرنے والیاں پرمیشور دے راج ویچ کوئی حصہ نہیں یہ پرمیشور دا وچن ہے بولے آمین آمین گصہ کرے گا سرگ نہیں ملے گا وچن میں لکھا ہے تو کون بچے کا بتاؤ چوٹے چوٹے بچے بھی گصہ کرتے ہیں نہیں کرتے آرے بتاؤ نا سچ بول جھوٹ بولنے سے کہاں بچے گا بولے ہلیلویا اس لئے دھیان سے سنو پورا ہو چکا ہے سمیہ پورا ہو چکا ہے اس لئے میں آج کہوں گا کوئی بھی آج پاپسکار کے لئے مت جائیے کیوں جب تک فیصلہ نہیں گوا پھر آپ پاپسکار کے لئے کئی کو جا رہا ہے فیصلہ کرو میں آج اسے گصہ نہیں کروں گا شما مانگوں گا سوری مانگوں گا گلے لگاؤں گا ہلیلویا ہلیلویا میں شراب نہیں پیوں گا بادہ کرو اس پر بنے رہو بولے ہلیلویا ہلیلویا جادو ٹونا مندر تندر میں نہیں جاؤں گا بیر نہیں رکھوں گا ارکھا نہیں کروں گا معاف کرو گلے لگاؤ گوانٹیان دے گھر وچ بھی اپنے پین پراوان دے گھر وچ بھی جانے دا شروع کرو تاں تو آنو سورگ دا دوار بھی کھلا ملے گا ہلیلویا ہلیلویا میں تو بند ملے گا بولی آمین آمین ہلیلویا تو یاد رکھو میں ایک بات بار بار بتا رہا ہوں پاپ نہیں چھڑو گے تو سورگ نہیں ملے گا تو توسی کتھے جانا چاہوں دے ہو مرنے تو بعد اچھا بولو کہاں جانا چاہوں دے سورگ یا نرگ سورگ میں کون ہے جی ایشور نرگ میں کون ہے شیطان آپ کس کے پارٹی میں جانا چاہتے ہیں ایشور کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ایشور کے پاس ادھر بھی جینا پڑے گا ہلیلویا ہلیلویا انہیں سنسار تے ایشور دے نار کوئی لینڈ دے نہیں یہ کوئی رشتہ نہیں شراب نشے چگڑا لڑائی بیر فوٹ کلا یہ سب شیطان کی پارٹی کرتا ہے ایشور کے ساتھ نہیں جو ایشور کے نار ہے وہ ایشور جیسا کم کرے گا بولے ہلیلویا ہلیلویا جو یشور مسیدہ ہے وہ مسیدے وانگ جیون بٹاوے گا یہ شیطان کے پارٹی ہے شیطان دے وانگ جیون بٹاوے گا بولے ہلیلویا ہلیلویا انہوں شراب پینے میں مجا ہوں دے چرچ جانے میں نہیں وہ مسیدہ بھجن گانے میں وہ بنگڑا کرے گا دوسرا تو کیا ہے اُلٹا سیدھا گانے میں ہی اس کو نہ چاہے گا یہی تو بات ہے اس لیے زندگی بدلو نہیں تو کوئی فائدہ نہیں کنونشن نہیں سادنا نہیں کنے بھی بڑے پرارتنا کیوں نہ ہو کنے بڑے بڑے پرچارک آکے دعا کیتا کیوں نہ ہو کنے بھی روک چنگا ہو گیا کیوں نہ ہو کنے بڑے چمکار تُسی کر دے کیوں نہ ہو پرمیشور دے راج وچ دکل نہیں ہونگے میں تُوانو بائبل دے رہی تُوانو سچ کہن دے ہا بولے حالیلویہ 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 میری گل تھوڑا بہت لگ رہا ہے اندر گس رہا ہے نہیں جا رہا ہے سمجھ گیا سمجھ میں آیا نہیں آیا تو پاپ چوڑنے کے لئے کسی نے سوچا ہے نہیں سوچا حالو ہاں فادر جی ہسی تو پرچار سن دے رہے ہیں تُسی کنے بھی چاہے بولو ساسی تو بدلنوالے نہیں ہیں کچھ بولتے ہیں نا بچے مار لو جی پر میں نہیں بدلنا مار لو جی مارو کٹو جدہ مر جی پر میں نہیں بدلنا ہے نا می نو دیسو ہونے ستر سال دے بندے بھی بیٹھے ہونگے چالیس سال دے بندے بھی بیٹھے ہونگے جوان منڈے بھی کڑیاں بھی بیٹھے ہیں کنے بار پاپ سوگار کیتا ہے کوئی پاپ چڑھا ہے آج تک آج تک کوئی پاپ نو چڑھا ہے نہیں چڑھا جو پیتا آیا آج بھی پیتا ہے فادر جی پہلے دو بوتل پیتا تھا ہون تو آدھا پیتے ہیں اس طرح کیا ہوگا ہون تو فادر جی میرے کو ایک سجن نے ایک بار بولا فادر جی میں تو بارہ بندل بیڑی پیتا تھا کی ہویا ہون ابھی میں چار بندل ہی پیتا ہوں کتنے بڑھا کام کیتا تسی میں نے پوچھا یہ تو بڑھا کام ہوا گی میں روج پیندہ سی ہون تو میں مہینے بچ ایک بار ہی پیندہیا کوئی کونسا بڑھا کام ہو گیا سورگ نہیں ملے گا جی سورگ مطلب یہ سورد نال جینا ہے تا پوچھتر تعدی لوڑ ہے حاللویہ جو گندہ چیز گندگی یہ پرمیشورد نال ملدہ نہیں صفائی چاہدہ ہے دل صاف نجر صاف سوچ صاف آہ تو اٹھے سارا کم صاف ہونا چاہدہ ہے اگر صاف نہیں ہونگے تا سورگ بھی نہیں ملے گا یاد رکھو بولے حاللویہ حاللویہ تا ہن اپنی جندگی بدلنے دا وقت ہے کل نہیں آج کی تسی تیار ہو اپنے پابانو چڑھنو واسطے آوازی نہیں آیا میرا چھوٹا موٹا پنجابی یہ سمجھ میں آیا نہیں آیا کی تسی تیار ہو اپنے پابانو چڑھنو واسطے نہیں ہے تو ہون تک جو بیڑی سگرٹ تمباکو ہے نا جو بھی ادھر نشے کا گولی بگر 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 کھاتے آئے ہیں اور لے کر بھی آئے ہیں اس جی بیوچ ڈالا اس جی بیوچ ڈالا ادھر ڈالا میں ادھر ایک بالٹی رکھوں گا اوہ دے بیوچ پاکے جائے گا واپس اور لے کر نہیں جائے گا اللہ حاللویہ حاللویہ کوئی شراب کا بوتل گھر پہ ہیں کل ادھر لے کر ڈالے گا گھر پہ نہیں رکھنا گھر پہ رکھے گا آنگ لگے گا میں نے کہ دیا ٹی وی والوں کے سامنے ہی کہا دیکھنا بولے حاللویہ کیوں کیونکہ پرمیسٹر کی بات یاد رکھو مہرکو پربو نے بول کر بیجا بٹالے میں جائے گا آج بھی بولا سارتنا کرتے ہوئے وقت کہ خوش کبری ہی نہیں سنانا کبھی یہ بھی بتاؤ وچن میں لکھا اگر تم پالن نہیں کروگے تو نہ رکھ جاؤگے یہ بھی لکھے رکھا ہے شما کروگے شما ملے گی شما نہیں کروگے شما نہیں ملے گی یہ وچن میں لکھا ہے اس لئے بولنا میرا فرج ہے یہ پربو نے میرے کو بولا ہے بٹالے والے کو بتاؤ اگر بدلوگے زندگی تو سرگ ملے گا نہیں بدلوگے پک کا نرگ گارنٹی ہے محنت کی ضرورت نہیں کیونکہ نرے کی راستہ لمبا چوڑائے جی بہت سارے جانے والے ہیں سرگ کا راستہ سنکرا ہے اوہ دے وچوں بہت کٹ لوگ جاندے ہیں بولی حالیلویہ اس کر کے تیار ہو جاؤ جگہ کر تو اٹھے دل وچ میری بانی پہنچ رہا ہے کن دے وچوں اندر پہنچ گیا ہے آج تسی فیصلہ کرنے تیار ہو تا پرمیشتر دیا کرے گا مطلب ہو سکتا ہے وہ دیا کرے گا ضروری نہیں معافی مانگو موڑ کر آ جاؤ لاؤٹ آؤ کم بیک ٹو دا لارڈ واپس آ جاؤ پربو میں اپنے زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اگر پرمیشتردہ کوئی بات کا آپ کا کوئی پرواہ نہیں پھر آپ کو سرگ ملے گا کیا بتاؤ بتاؤ نا کوئی ماں باپ کی بات مانتا نہیں پھر وہ ماں باپ اس بچے کی بات مانے گا خداہرن کے لئے گوڈ ویل بیٹھا ہے سوشیل بیٹھا ہے یہ میری بات نہیں مانے گا پھر میں ان کی بات مانوں بتاؤ ہرے ہٹ جاؤ وہی بولے گا کوئی میں پرواہ نہیں کرے گا یہ بہر بات نہیں مانتا ہے ہالیلویہ 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 گانے بجانے کچھ بھی نہیں کہنا ماننا یہ پرمیشتر بھی یہی چاہتا ہے پرمیشتر کی بات کا پرواہ کرو اب بچن میں لکھا ہے پاپ نہیں کرنا پھر بھی پاپ کرے گا تو بچے گا کیا بتاؤ بچے جاؤگے ارے بتاؤنا پرمیشتر کی بانی کا کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ بچے جاؤگے ارے سدیسو یار انہیں بڑھے ہندی نہیں بول رہے پرمیشتر دی بانی دا کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ بچے جاؤگے تو میں یہی کہا رہا ہوں کتنا تو سمجھ میں آیا نہیں آیا سمجھ میں آیا جن جن کو سمجھ میں آیا وہ سب کھڑے ہو جاؤ جن کو سمجھ نہیں لگی وہ بیٹھے رہو شاباش ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ سیدھے سرگ جانے کے سنبھاؤنا ہے بلے حلیلویہ دونوں ہاتھ اٹھانے کا موقع ہے اس کو گواہیے مت کل ایک کام ایک ہاتھ کام نہیں کرے گا تو کی کرے گا اور یہ جو چیز ہے نا سیدھے گھر اوپر کیونکہ ایک گل دسنا چاہوں دے ہاں جاکر توڑے ہاتھ انہا ہے نا پرمیشوردہ ہاتھ بھی انہا ہی رہے گا اس طرح رہے گا تسیب مانگو گے پرمیشوردہ بولے گا میرے ہاتھ بھی بڑھا رہا ہوں میں پہنچتا نہیں جاکر توڑے ہاتھ بھیلکل برابر اوپر ہو گیا پرمیشوردہ ہاتھ بھی برابر توڑے طرف بڑھے گا جس طرح کنجوسی تسی نکاتے ہو جس طرح تسی ناپتے ہو اسی طرح پرمیشوردہ بھی توڑے لی ٹھنٹھنے تو جن کو ضرورت ہے بے ہاتھ اوپر کرو باکہ سارے ہاتھ جیسے جیسے پکڑو جیسے تسی ناپتے ہو اس طرح پرمیشوردہ بھی توڑے لی ناپے گا اللہ 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 یہ میرے رب یہ میرے ابا یہ میرے ابا اے میرے ابا میں تو آٹے سامنے آیا ہاں تیرے بینہ تیرے بینہ میرا کوئی نہیں ہے میرے کوئی نہیں ہے میرے اترہم گر میرے اترہم گر میں اپنے میں اپنے سارے پاپا نوں سارے پاپا نوں چڑنے دلے چڑنے دلے فیصلہ کیتا فیصلہ کیتا ہاللویہ دو ہاتھ اپنے سینے تے رکھو ایک پل اپنے آنکھانوں بند کرو سچت اللہ یا بابو جی آر آتھنا کیلئے تیار ہو جائیں آلٹر کو تیار کریں باقی سارے اپنے ہاتھ اپنے سینے تے رکھو آکھانوں بند کرو آر اس وقت اپنے من دے ویچ دیل دے ویچ ایک فیصلہ کرو تُسی تو چنگی طرح جان دے ہو کی تُسی کڑے کڑے پاپ کر دے ہو ان سارے پاپانوں ہمیشا دے لئے چڑن دے لئے ہون فیصلہ کرو نشے باج بگڑی شگر ارتم باگ کو گھٹکے کوئی بھی نشے دے گولی گانجا ہو کچھ بھی ہو اس طرح دی سارے نشے دی گل ہمیشا دے لئے چڑن واسطے فیصلہ کرو گصہ یرکھا نفرت مندر تندر جادو ٹونے ہر پرہگار کی رنگ رلیا اشددہ پرگمن جن نے بھی گناہ جن نے بھی پاپ جن نے بھی کمجوری سارے ویچ گا رہے ہون اسی وقت وہ سارے ہمیشا دلائے چڑن واسطے تیار ہو جائیں پرمیشور نو موقع دے ہو بولتے رہے ہو پربو میرے جنڈکی دے بھی چاہ جاؤ میرے جیون نو بیدل داؤ پرارثنا کرتے رہو بھئے پربو کہندہ ہے سما پورا ہو گیا ہے تھوڑا سمجھ رہا گیا ہے اپنے جنڈکی نو بیدل ہو سارے اپنے آنکھانو بند کرو کہنا منو کہنا منو سارے اپنے آنکھانو بند کر کے سچے دلوں پرارثنا کریں کہ پربو جی جکر میں آج مر جاؤں میں سرگ جانا ہی چاہوں دے اور کہیں بھی نہیں میں نرک نہیں جانا چاہوں دے ہاں اس کر کے میں اپنی زندگی نو بدلنے کے لیے تیار ہاں پھارثنا کر رو رو کے پھر میں شردیا کے وعدہ کر ہاں پربو جی میں پاپی ہاں میں پاپی ہاں پربو جی آج مجھ پر دیا کر میں نے بہت سارے گناہ کی تھا چکر میری موت ہو جائے آج میں تو گیا فا میں تو گیا فا میں نرک میں جانا ہے کیونکہ میں نے تھوٹے بات ہاں پربو چکر تسی میرے تیار نہیں کرے تمہیں کہاں بچ جاتا دہا کرو پربو صرف پابان دلی دکھی ہونے تم بچے گا نہیں پابانو چھڑنے دلی وعدہ کرو پابانو چھڑ دےو جہ کر تسی پاب چھڑ نہیں دے گا کنے بھی دکھی ہونے تو کوئی فائدہ نہیں اس کر کے پاب چھڑو پھر تسی بچ جاؤ گا می بچیا ریندانا جی تیر دیانا ہون دی می بچیا ریندانا جی تیر دیانا ہون دی میں بچیاں ریندانا جی تیری دیانا ہوں دی میں بچیاں ریندانا جی تیری دیانا ہوں دی آو سی سارے ملکے خدا در ثلوات کرانگے سواگت کرانگے آوات کرے آرادھنا آوات کرے آرادھنا نیسو مسیح کی آرادھنا آلیا ہاتھ اٹھا گئے ہاتھ اٹھا گئے سب کے ہاتھ اوپر آرادھنا ہاتھ اٹھا گئے ہاتھ اٹھا گئے آمین ہاتھ اٹھا گئے 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 آرادھنا 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 یسو مسیح کی آرادھنا آرادھنا ہاتھ اٹھا گئے 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 آرادھنا ہاتھ اٹھا گئے 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 آرادنا زوٹی ہو آرادنا زوٹی ہو آرادنا، آرادنا، آرادنا آرادنا تیری آرادنا آرادنا تیری آرادنا آرادنا سکتی ہو یسو نےری آرادنا سکتی ہو اللیلویہ آرادنا سکتی ہو یسو نےری آرادنا سکتی ہو یسو ناسری آرادنا آرادنا سنتی ہو یسو ناسری آرادنا تیری آرادنا آرادنا سنتی ہو یسو ناسری آرادنا سنتی ہو یسو ناسری آرادنا آرادنا تیری آرادنا تو سونگے سنگ سنگ آرادنا آرادنا تیری آرادنا نا جاؤں گا را جا آرادنا آرادنا تیری آرادنا باتوں گے سنگ سنگ آرادنا آرادنا تیری آرادنا عبراہیم گا ایشور کی آرادنا اسحا کے ایشور کی آرادنا آرادنا تیری آرادنا یا کو کے ہیشور کی آرادنا آرادنا تیری آرادنا تالی بجا کر آرادنا فریمی پتا تیری آرادنا فریمی خدا تیری آرادنا ساری شکتی سے آرادنا سچے دل سے آرادنا اوچے سر میں آرادنا پاون روٹی کی آرادنا ییشو مسیحہ کی آرادنا آرادنا تیری آرادنا پاون آتا کی آرادنا آرادنا تیری آرادنا سب کو چڑھا کر آرادنا سب کو چڑھا کر آرادنا آرادنا تیری آرادنا سب کو چڑھا کر آرادنا اوچھے سر میں آرادنا سب کو چڑھا کر آرادنا آرادنا سب کو پاون روٹی کی آرادنا اللہ علیہ 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 اللہ حاتون پر آواج اللہ außer اللہ علیہ اللہ 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 اس کے نام میں اسی وقت بیماریاں دور ہو جائیں ہلیلویہ یسو تیرا راجعہ ہوئے یسو تیرا شاسن آ جائیں یسو تیری مہمہ چھا جائیں ہلیلویہ ہلیلویہ دھیان سے سنو میں جو بولدہ آیا آدھ آدھنا تو پہلے وچن بھیج سکتا ہے یعنی وچن تو آڑے سردرد لئے بھیج سکتا ہے بھلیا میں آڑے پیٹ میں درد ہے وچن بھیج سکتا ہے ہلیلویہ کوٹے کوٹے دکھتے ہیں ایک وچن بھیج سکتا ہے ہلیلویہ کوٹے کوئی اسپتال دے بچ ہے ایک وچن بھیجو ہلیلویہ وچن جائے گا وہ اپنا کم پورا کر کے آئے گا بھلیا میں آمین اس صدفتی نے صبح دار نے کہا ایک شبد کہہ دے ہو میرا نوکر چنگا ہو جائے گا بھلیا میں آمین اس کا نوکر چنگا ہوا نہیں ہوا چنگا ہو گیا بھلیا میں آمین کیونکہ یشو دے وچن میں یشو کی طاقت ہے بھلیا میں آمین پرمیشوردی وچن میں پرمیشوردی طاقت ہے ہلیلویہ ہلیلویہ word of god is the power of god ہلیلویہ ہلیلویہ کربی آپ نے اپنے جگہ بیٹھے سب بیٹھ جائے یاد رکھئے یشو ساڑے نال ہے بولی آمین سارے بولو یشو ساڑے نال ہے یشو ساڑے نال ہے یشو دے موجود ہے میں نے سنانے تو اسی کتھے بیٹھے ہو یشو دے نال بیٹھے ہو بولی آمین اسی طریقے سے بیٹھنا چاہتا ہے جاکر یشو ہے کس طرح تو اسی بیٹھو گے اسی طرح بیٹھو ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں یا اپنے مرجی سے بیٹھیں بکتی دینا بیٹھو بولی آمین ہلیلویہ ہلیلویہ سچے دلوں بولو ہلیلویہ 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 تھیانا اور سننا کیونکہ پربودہ وچن اتنی شکتی شالی ہے جی میں نے دیکھا ہے پہلے میں نے بھی معلوم نہیں سے اس وچن دے وچ اتنا طاقت ہے اتنا سارا چمتکار میں نے بیکھا دو جار اٹھارہ فروری میں نے دا چار تاریک جدو میں ساہیب آباد گازی آباد کے قریب ساہیب آباد دلی بورڈر ہے اُتھے سیوا کر رہا سی پاریش پریش تھی اُس سمع ایک بہن آکے میں نو بھرسیا فادر جی میرا دیور پچھلے اتوار تو لے کے گائب ہے پتہ نہیں کتھے چلا گیا میٹرو ٹرین پکٹنے واسطے دلشاند گارڈن میٹرو کی طرف گیا اتنا سانو معلوم ہے آٹھ دن ہو گیا کوئی پتہ نہیں ہے کی ہویا اُدھے لے ایک پاک مصا کرنا ہے ماس کرنا ہے میں نے دیکھا ڈیٹ دیکھا سو موار ہوتے منگلوارنو مصا سی اس کر کے میں نے اُس بہن نو کہا بہن جی بودھوار دا دن تو اٹھے لے ہوتے تو اٹھے دے وردے واسطے مصا کرنگے حاللویہ اور ایک اور بھی لوگ بیٹے سن اس لئے میں نے انہا نو کہا تُسی لوکادی انجیلہ انہی باب دا دس آیت دسوان آیت بول کے پرارتھنا کرنا بولیا ہمیں اُتھے پورے کہانی سمجھاؤن دے والی میرے کوئل ٹائم نہیں سی اُس دن اتوار فیبروری چار تارک میں کسی یونٹ دے تھے پرائر یونٹ دے تھے دعا کرنے کے یہ پین جھارکن تو سی حاللویہ ساٹھے پاریس وچ جھارکنڈ علاقے تے کافی پین پرامان رہندا ہے بولیا امین اُتھے میں گیا پندرہ بھی لوگ سن انہاں دے نال میں نے یہ گل بتایا انہاں سارے لوگانو یہ بشیدے بارے معلوم سی تب اُس دن اسی سارے ملکے پرارتنا کی مرکوز دی انجیلہ پالا باب انتی اجتو لے کے دسیا ہے سنگوگ تو یہشو باہر سماؤن پتر اس کے گھر گیا اُتھے انہاں دے سانس بکھار تو پیڑی سن اور لوگان نے اُس دے بارے ایسو نے تسیا ایسو نے جا کے اُس نے ہاتھ فڑ لیا اور بکار نے ڈاٹا بکار اُس تو جاتا رہا وہ اُٹھ کر انہاں سارے اندھی سیوا کی تھی بولیے حالیلویہ سارے بولیے حالیلویہ میں نے کہا مارکوز دے ایک خاصیت مارکوز سند مارکوز جب بھی لکھتے ایک اندہ ہے ترند فٹا فٹ امیڈیٹلی یہ سب لکھا ہے ترند یہ شو گیا ترند لوگوں نے بولا کہ یہ ایسی ایسی بات ہے میں نے لوگانوں کہا دیکھو اسی بھی ایشو نے کہاں گے پربو جی ساڑا ایک پراہ اس طرح پتانے کی تھی گیا انہاں دے لئے پرارتنا کرنا اسی سارے فرقی کی تا میں نے اے بھی کہانی دسیا کہانی نہیں اصلی گٹنا ہے اے بابا جی دا بائی دا میں نے کہا لکا دی انجیلو دا انہی باب دا دسویں ایت بھیج کے اسی دعا کرانگے اس پرانو لے کر آئے گا بولی آمین گواچے ہویا نو لپن واسطے آتے بچاؤن دے لے آیا ہے بولی آمین پتا میں بھول گیا اس کے بعد کیا ہوا سوم نگل گیا منگلوار نگل گیا بدوارنو میں پہنچ گیا یہ پین ہوتے کھڑی سی میں نے سوچا کی مصہ واسطے یاد دلاؤن واسطے کھڑے ہوں گا دور تو ان دیکھے پین نے میں نے کہا فادر جی میرا دیور باپس آ گیا حاللوی آمین تالیاں پرمو دے لے جوردار حاللوی آمین پتا کی ہویا اس پینج نے دیسیا میرا دیور نے کی گتا اپنا فون اُتھے فیک دیا پھاڑ دیتا سی ویلانگر نے پہنچ گیا تملناڑو ویلانگر نے ماتا مریم کے مہا گر جا کے اُدھر پہنچ گیا بلکل اس کے سامنے ساگر ہے جی بہت بڑا ساگر ہے اس ساگر کے پیچھے تن واری یہ بھا گیا پر تن واری وہ بچ گیا بولی حاللوی آمین جدو اسی دعا کیتا وچن بھیج گئے تا یہ بندہ ہوش بچ آیا اپنے موبیل جا کے درپیر کر آیا موبیل بچوں دیکھا لا پتا گم شدہ اس طرح دا اس نے دیکھا ٹرین پکڑا تملناڑو تو دلی پہنچا سنڈے کو بیٹھا منگلوار شامنو دلی پہنچ گیا بدھوارنو اس بینجی نے آکے میرے کو بولا کی میرا دیور مل گیا بولی حاللوی آمین بھائی کو لینے کیلئے کون گیا تھا لوگ کا انی ڈس لوگ کا جو اور سے بولو کام آئے گا کون گیا تھا وچن جا کے اس کو لے کر آیا نہیں آیا ارے بولو نا تو وچن بھیج سکتا ہے نہیں سکتا سنا نہیں میں نے تو وچن بھیج سکتا ہے بولو سارے جو اور سے بولو ڈس لوگوں کو سننے چاہیے یہ وچن بھیج سکتا ہے حاللوی آ کیونگی ایشور کا وچن جیوندہ ہے حاللوی آ ویبستہ سار بک او ڈیو ٹرون می بیدی بیورن کرندہ پنجابی میں کہتا ہے ویبستہ سار باتیسوہ باپ سنتالی و وچن میں اچھ لکھیا ہے تیرٹی دو چاپٹر تیرٹی دو ورس سوٹی سوٹ میں لکھا ہے یہ تمہارے لیے نیرے وچن نہیں ہے نیرے شد نہیں ہے اس میں جیون ہے بولیے حاللوی آ انگلیس میں کہتا دیس آر نوٹ میر ورس بٹ ان نیٹ یور نائف ایکسس حاللوی آ پنجابی بچھے لکھیا ہے یہ گلہ کوئی فوکیاں نہیں اس بچھے تو اٹھا چھیون ہے حاللوی آ اس وچندے بچھے تو اٹھا چھیون ہے حاللوی آ دو جار چودہ توں لے کے آج تک میں بچنوں استعمال کرتے آیا جی کس کوئی بھی میرے کو لاتا ہے میں اس کو وچن ہی دیندہ میرے گول سونا چاندی نہیں پر میرے پاس یشو کا زندہ کلام ہے اور تو اٹھے گول بھی ہے بولی آمین اس میں مجھے کی بات کیا ہے جی یہ جو وچن ہے نا آپ کے پاس بھی ہے یہ وچن میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ بھی شکتی شالی ہے کیا تُسھی بشواس کر دے ہو کیوں اداس رہتے ہو وچن رکھے ہاتھیار کو رکھے نا جیسے نا میں راجستان میں رہ چکا ہاں ہوتے رانہ پرتاب سی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے تلوار ہے جی تلوار تلوار جاکے سیلفی کی جدا ہے لوگ سیلفی کی جدا ہے اس کے گھوڑے رانہ پرتاب سی کوئی نہیں ڈردہ چیکر چیکر وہ سچ مچ زندہ گھوڑے کے اوپر آتے ہیں تلوار لے کے پھر سیلفی کیچن دے لے جاؤگے اور بولو تو مورتی دے ہاتھ میں تلوار سے کوئی نہیں ڈرتا تو ہاتھے ہاتھ میں یہ تلوار کم کرنا چاہیدہ ہے بولی آمین حاللویہ یہ دھدھاری تلوار جیسے کم کرے گا بولی آمین ہار پار کر دے گا بولی حاللویہ یہ پربو دا جدہ کلام ہے یہ ہار پار کر دے گا تمہارا کینسر کو بھی ہار پار کر دے گا بولی آمین قرآنہ کو بھی ہار پار کر دے گا حاللویہ اس پربو کا وچن کا سامنا کون کر سکتا ہے موت بھی نہیں کر سکتا کپر بھی نہیں کر سکتا لازورستہ کپر کافی نہیں تھا ایشو کا وچن کپر کے اندر جی پی ایس کے جیسے گیا بس تھم جندہ ہو کے باہر آیا بولی آمین چار دن کا وہ مردہ پل میں ہو گیا زندہ پڑھ کے کلام دیکھ لو ہاللویہ ایشو نے کہا اے لازل ایشو نے کیا کہا آہ نکل کے باہر ہاللویہ چار دن کا وہ مردہ پل میں ہو گیا زندہ کیا ہوگی جی پل میں ہو گیا زندہ پڑھ کے کلام دیکھ لو 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 حلیلویہ میں کہنا چاہوں دے ہاں وچن لے کر جاؤ نا اس لئے جس دن میں اس علاقے میں آیا اس دن تم بول رہا ہاں ہرے بائی بل لے کر آؤ بائی بل لے کر آؤ بائی بل لے کر آؤ وچن لے کر جاؤ دل میں لے کر جاؤ کسی کا پھروا نہیں آج تک لوگ سوچ رہے فادر مجھا کر رہے میں دو دو بائی بل رکھا جی ایک پنجابی ایک ہندی میرے پاس جو باشا میں جانتا ہاں انگلیش بھی ہے ملیالم بھی ہے چار پانچ بائی بل ہے میرے پاس اس کا چوٹا بائی بل بھی ہے پنجابی کا ایک بائی بل رکھنا مشکل ہے سب تکلیف کا قارن کیا ہے بیماری کا قارن کیا ہے وچن کا پروا نہیں کرتا ہے اب میرے کو بتاؤ رشتہ کئی سے ہوگا وہ جیدہ تنہان جڑے پرمیشر دے وچن نو سندہ اتے اسو تے اسو تے اسو تے جھوٹ نہیں بولنے کا چلدہ نہیں اس لئے بیمار ہے اس لئے دکی ہے اس لئے پریشان ہے اس لئے یہ تکلیف میں ہے نشہ شراب کیوں نہیں چاہتا کبھی کبھی اپنے پتی کے لئے ایک وچن بول کے دعا کیا اپنے بھائی کے لئے اپنے بیٹے کے لئے اپنے بہن کے لئے ماں کے لئے کبھی ایک وچن بھید ہے جنگی میں ابھی بھی میں بولتا تُسی ایک دوسرے کو بولو لوگ ہسنا شروع کرتے ہیں فادر کا اور کوئی کام نہیں مجھا کے میں کہتا ہوں دل سے جب تک تُسی وچن نہیں باٹو گے وچن توڑے لئے مرا ہوا کاغس کا ٹکڑا ہوگا ایک کاغس کا ٹکڑا رہے گا لیکن میرے لئے ایک کاغس کا ٹکڑا نہیں ہے میرا جندہ پربو کا جندہ کلام ہے والے آمین حالیلویہ جب میں کہوں گا نا میرا پربو کا وچن ہے میرے مک سے نکلتے ہیں پربو کیا کرتا ہے پتا ہے میرے موہ میں میرا شبت جو ہے جتنا پاورفل ہے تیرے موہ میں بھی میرا وچن اتنے شکتی شعلی ہوں گے بولی آپے حالیلویہ کچھ سمجھایا میری وانی میرے موہ بچ کتنی شکتی شعلی ہے اسی طرح توڑے موچ بھی میری وانی اتنی شکتی شعلی ہو بے گا بولی آپے سمجھ آ گیا نہیں آیا تا تسیہی یوز کرو نا کون منہ کردہ ہے وچن بولنے کے لئے کون آئی سیو میں کوئی ہے وچن کیوں نہیں بولدے ہو کوئی ٹیڑے میڑے ہوگے وچن کیوں نہیں بولدے ہو وچن سننے دو کوئی بچہ گھنگا ہے بولدہ نہیں وہ کون بچو بچن بولدہ رہو جیڈی انگلہ من خاندلی کرنی آسنبو خان وہ پرمیشر دلی کرنا بولتے رہونا اے فاتح ہوگا کھل جائے بولی آمین مارکوس کی انجیل دوی چاسی پڑھ دے ہا پربو کہتا ہے اے فاتح کھل جائے بی اوپند این دی نیم آف چیز حاللویہ حاللویہ زبان کا بندن کھلے گا بھولی امین ہاتھ پر کا بندن کھلے گا حاللویہ مردہ بھی زندہ ہوگا بھولی امین آندھی طوفان سے ایسو کہے گا آندھی طوفان بھی کہنا مانے گا بھولی امین ایسو کوڑ سے کرتا کھوڑ ہٹ جاتا ہے کوڑ کوڑ ہٹ جاتا ہے کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے لنگڑا تُرے گا جن میں سے لنگڑا ہرنی کی جیسا اچھل پڑے گا بھولی امین ہاللویہ کیونکہ اس پاک روٹی بھی جیسو اچھلے حاجر ہے بھولی امین کل بھی میں نے دیسیا نا جدو میں امیر پور گیا سی امیر پور امیر پوروں کوئی آئے ہیں کوئی آئے ہیں امیر پوروالو کوئی گل شواش ہاللویہ جدو میں امیر پور گیا سی وہ نے ایک وچن دیتا مین پوچھو کھڑا وچن ارے پوچھو نا اوئے پوچھو پیار نا پوچھو اوئے کتنے چنگی لوگ بیٹھے ہیں تسی تھکے ہو رات بار بیٹھے ہیں ہاللویہ چار بجے تو کچھ لوگ بیٹھے ہیں کوئی گل نہیں ایک گھنڈا ور چلیں گے ہاللویہ ارے بچے ٹینشن لگنے سے لگیا ہاللویہ ایک گھنڈا نہیں چلیں گے لیکن ایک گل تو ضرور بولانگے بولی امین مطیدی چودہ شتی کوئی بول سکتا ہے بابو جی اتھون دیکھیں گے بابو جی محلوم مجھے پتا ہے آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کو چھویا ہے بچن چھویا ہے اس نے آپ کے اندر ہے بچن ابھی دیکھیں گے سنگت وچن کوئی بولے گا مطیدی انجیل چودہ بابدہ شتی بینا دیکھیں بولنا یاکور سر جنیانے ہودا پھلا چھویا وہ چنگے ہوگے ہاللویہ پھر بولو نا اگر مالی نہیں تو بولو پھلے بولو مطی چودہ شتی بولو یہ جوہر سے بولنا ہے دیکھیں بھول جائے گا جو بھی جوہر سے بولنا نہیں تو وہ مر جائے گا اگر بچن کی لکھیا جنیانے بھی اے شدہ پلہ چھویا وہ چنگے ہوگے پھرے پیچھے پھر جنیانے بھی اے شدہ پلہ چھویا وہ چنگے ہوگے ہاللویہ بچن میں کی لکھیا جی سو لوگ آنے چھویا وہ سنگے ہوگے کیا لکھا ہے جنیانے بھی مطلب کیا ہے اے شدہ پلہ چھویا ہاللویہ اے شدہ شدہ شریر کتھے ملے گا ہانجی دونوں میرے نال ہے یہ شدہ پاک ساکرمندے بچ ہے بھولی آمین یہ شدہ پویتر بدنا تے لہو اتھے حاجرن بھولی آمین اور دوسرا یہ پویتر کلام ہے بھولی آمین پیٹرمنہ نے ایک گھڑنا دے سیا دو جار سترہ دی گل سی دو جار سترہ بچ جہ دو ہزاری باگ بچ گیا اتھے ایک بہن آیا وہ ودوہ سی وہ دا اکلا ہوتا بیٹا سی جب ان کا عزبن کا ڈیتھ ہو گیا وہ نوکری ان کو مل گیا جو عزبن کردہ سی ہاللویہ ہاللویہ انہیں یہ لڑکا کولیج جاندہ سی پر کولیج سوچوں کولیج برابر نہیں جاندہ سی نشہ کردہ سی شراب نشہ بہت ممی دے جتنے بھی پیسے کٹا کردہ سی ممی کو لے کر جاندہ سی جگر نہیں دیتا ممی کو مار دا کوٹ دا پیٹ دا سب کچھ کردہ لاسٹ میں یہ عورت تھک گئی ہر ویلے جا کے فادرانو بولدہ ہے فادر لوگ وچن دیندہ ہے کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس نے ایسے گھر پہ کوئی جگہ نہیں سی ایک جگہ سی جتے اشمسیدہ تصویر رکھا ہے اس کے سامنے بائیبل رکھا ہوا کردہ سی اس ماں کو معلوم سی بائیبل وچوں بچہ پیسہ نہیں لیتا اس نے بائیبل میں رکھنا شروع کی تا ایک دن اس نے آس لڑکے نہیں دیکھا میری ماں بائیبل دی اندر پیسہ رکھتا ہے پھر بائیبل وچوں بھی پیسہ لینا شروع کی تا بڑی آمین یہ فادر لوگ تھک گیا سی اس عورت ہر بار آتے ہیں وچن بھوستا ہے وچن دیتا ہے پھر کچھ فرق نہیں ہدا لاشٹ میں یہ آئے تو ایک فادر نے بولا دلی تو ایک بردر آیا ہے جدہ نام پیٹر مینون ہے ہو سکتے ہیں پربو چاہے میں پیٹر مینون کو ادھر بلاؤں گا اس کے موہ سے آپ سنیں گے یہ بات بلے آمین حالیلویہ حالیلویہ دھیان نہ سنو جی کتنے لوگ دھیان سے سن رہے ہاتھ گھڑیا کر کے دکھاؤ ایسے دھوڑا ہلا کے دکھاؤ ہلا کے دکھاؤ ہاتھ ہلا کے دکھاؤ شباہ حالیلویہ یہ پیٹر مینون کے بات بیجا گیا کیونکہ فادر لوگ بچنا چاہتا سن سچ بولے تو کیونکہ یہ عورت تنگ آگیا چاہے پیٹر مینون کے پاس آئے پیٹر مینون نے انہاندلی دھواء کی تھی اور ایک وچن دیتا یہ وچن لے کر اس عورت چلے گئے وچن بل کے دھواء کیا کوئی فرق نہیں ہوا پہلے تو اگر ہو گیا لڑکا مارنا پیٹنا پھر یہ آئے دوسرے ہفتے بولا بردر جی سے بردر جی آپ نے جو بزن دیتا کوئی اثر نہیں ہوا پیٹر مینون نے بڑا دکھ لگا کیونکہ بھرید آباد سے بندہ ہے پیٹر مینون کی قواہی الگ سے ہے وہ بعد میں شاید وہی آ کر بولے پھلے ہمیں ہاللویہ پیٹر مینون نے براتنا کر کے وچن نکالا کچھ لوگ اپنے پاپاں کر کے بیمار سن آتے اپنے برائی کارن دکھ سائے رہے سن ہاللویہ ہاللویہ اس وچن نو دے کے بیجا اس سورت نو جا کے اس وچن کا جبور کھولا اور جو بھی پیسہ اناندے کول سی اتھے رکھا ہن تیاننا سنو جی ایک پرارتنا کی اس سورت نو ہمیں پرارتنا بہن میں یہ وقت بولا سا پرارتنا بہن میں دو دن پہلے بولا بولے ہمیں دھیاننا سنو اس ورد کی بات سن کر پیٹر مینون رو پڑا پیٹر مینون کی بات سن کر میرے آنکھ بھی بھر گیا اب کیا ہے اس نے کیسے پرارتنا کی سنو اس ورد نے بائیبل کھولا پیسہ رکھ دے ہوئیے بولی پربو جی یہ تو تیرا بدن ہے کیا بولا بائیبل میں ہاتھ رکھے جھوڑ سے جھوڑ سے یہ تیرا چوری کرنے کے لئے بھی کیوں نہ ہو جدو میرا بیٹا پیسہ لین دے لئی تیرے بدن تے چھوئے گا اسنو بھی چھو لینا حالیلویہ 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 پتہ کیا ہوا جدو کام کر کے عورت واپس آئی یہ منڈا یہ لڑکا جو ہے تھلے بیٹے سن وہ تھلے بیٹ کے رو رہا ہے جس طرح اس نے ماں کو دیکھا ماں کے پیر پڑھ کے وہ رونے لگیا بولے حالیلویہ کیونکہ جب اس نے چوری کے لئے وچن کو کھولا ان کی نجر اس وچنوں تے گیا بولے حالیلویہ اس کے وچن میں لے کچھ لوگ اپنے پاپاں گر کے بیمار سن اتے اپنے برائی قارن دکھ سہرے سن حالیلویہ انہوں نے آگے یہ وچن آگیا وچن انہوں نے چھو لیا اس کا جتگی بدل گیا اس نے رہ کے پرارتنا کی ایک ہفتے دا بیٹا کی کردہ ہے سویرے اٹھ کے اس ماں کے لئے چاہے تک بناؤں دا ہے بولے حالیلویہ 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 یہ یہ جی وچن کام کردہ ہے تو اٹے نال بھی یہ وچن کام کرے گا بولے حالیلویہ تو اٹے پریوار میں کوئی نشا کردہ ہے وچن بھیجو وچن کو استعمال کرو وچن دے نال دعا کرو وچن کم کرے گا کردے ہو کتنے لوگ وشواز کردے حالیلویہ انہیں ایک اور گل بولنا چاہوں دیا آج تو اٹے لئے بھی یہ وچن ہے ہنتوسی جی جی تو بچن شکار لیا تو اٹھا فرج بندہ ہے دوسریانوی بچن بانٹنے دا بھلی آمین حالیلویہ اگر آپ کو فائدہ ہوا آپ جا کے دوسرے کو نہیں بولتا نہیں بولتا حالیلویہ تمہیں کسی دیلی ہنت پرارتنا نہیں کرنے کا کیوں وچن مل گیا نا وچن کم کرے گا نہیں کرے گا وچن مل گیا اندر ہے بشواس ہے تحت تسی جو بھی لوڑا نے لے کر آئے وچن بورا کرے گا بھلی آمین یقین ہے بیماریاں دور ہوگا کینسر دور ہوگا کرج دور ہوگا ٹوٹے رستہ جڑے گا بچے کا بردان ملے گا حالیلویہ لوگ کا اٹھارہ ستائی بولنا ہے لیکوہ کا بیماری کے لیے مطی آنٹھ آٹھ بولنا ہے چمڑے کی بیماری دلی مارکوس ایک اقتالی بولنا ہے جو بھی بول سکتا ہے پر میں اے سارے بچن استعمال کرتا بولی آمین ہالیلویہ 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 پر میں دیکھنا چاہوں دے ایک چیز کل اتوار ہے نو بجے تلے کے ادھر پرارتنا ہے تا پھر تسی کننے بجے آوگے بردر جی نے بتایا سارے دلوں پیار کرنے والا کس تیمتے آوگے چار بجے اٹھے گا بولا تھا چار بجے بچہ نے تو یاد کیا تسی کننے بجے تیار ہوگے اور تسی ٹائم تے آئے گا بچن مل جائے گا بولی آمین آمین اس لئے اس وقت سارے اپنے دونوں ہاتھ سرعت رہے میں اتے فادر جیسو بھی نہیں ہوں اور جو بھی اس ویدیتے ہیں سارے توڑے لی دعا کرنے جا رہا بابا جی لوگ بھی سڑے نال دعا کرنے ہاتھ باتھائے شبار اللہ بابا شندر اللہ بابا حالیلویہ سار کی کھل جائے اپا امین لیتا ہے بیانی امین مجموش 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 اسی کے نام بر بیماریاں دور ہو جائے امین اسی کے نام بر کینسر دور ہو جائے کیونکہ تیرے بچن میں لکھا ہے جو منشیوں کے لئے استمبھو ہے وہ عیسور کے لئے استمبھو ہے اس بچن کو لے لو دل میں جو منشیوں کے لئے استمبھو ہے وہ عیسور کے لئے استمبھو ہے لوگ کا دی انجیل اٹھارہ باب ستائی بچن بولی آمین پربو تیرہ بچن اس وقت لوگوں کو چھولے تو دھاری تلوار وانگ انہانو سپرش کر لے انہان دے دیل ہڈی سب کچھ کاٹ لے دھاری تلوار وانگ کاٹ لے یہ پہلے جیسا نار ہے شراب نشہ کرنے والا شراب نشہ تو بندنا تو مقتر ہے رب وارالابا ہاللویہ ییسو کے نام پر شراب نشہ کی آدمہ اس وقت دے شکتی دے نار دور ہو جائے کینسے کے بیماری اس وقت دے یوگی دے نار دور ہو جائے جن کے ہاتھ پر ہٹیوں میں درد ہے متیہ دی انجیلہ اٹھ بابدہ اٹھ باہیست وچوں اٹھ دے یوگی دے نار چنگے ہو جائے پربو یہ ایک شبت کر دیجئے میرا نوکر چنگا ہو جائے گا اس وقت دے یوگی دے کے انوستار سارے ہٹی کے روگ دور ہو جائے لکبادہ بیماری دور ہو جائے سارے شریر کے دکھ دور ہو جائے جو بچہ خوب گیا ہے جو آج بھی خوب گیا ہے وہ واپس مل جائے لوگ کا انیس دس کو بھیج دیتا ہوں ییشو کے نام پر جو کھو گیا اسے مل جائے جو گواچیا گیا وہ واپس لب جائے ییشو کے نام پر ہو جائے بچن کا سامرتی آ جائے درو نہیں کہ اول وشواس رکھا مارکوس پانچ چھتیس بلی آمین یوہنہ چار پچھاس آپ کا بیٹا اچھا ہو گیا ہے اگر ایک بیچے بیمار ہو یہ بچن استعمال کرو بلی آمین یوہنہ چار پچھاس بلی آمین آپ کے بچوں کے لئے پرارتھنا کرو اس وقت من میں بولنا کافی ہے پربو جی میں اس وچن بیج دیتا ہوں میرے بچوں کے لئے میرا بچہ اس وقت ٹھیک ہو گیا ہے بولو وچن رپیٹ کرو میرا بچہ اچھا ہو گیا ہے میرا بچہ اچھا ہو گیا ہے حالیلویہ 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 بھرمیشور کا وچن رپیٹ کرو موقع سے نکالو اسی بھیلے وہ ہو جائے چیکر تو اسی جھوڑ سے بولو گے بچن بورا ہو جائیں گے بولی آمین حالیلویہ حالیلویہ کوئی اسپطال میں ہیں بیمار ہیں ان کے لئے ان کے لئے بچن بھیجو دانائی دی پوتی سولہ بارہ کسی جڑی بوٹی نہیں لیب نہیں پربو تیرے بچن نے مجھے چنگا کیا تھا بولی آمین آمین دکٹر نہیں میڈیسن نہیں یہ سو چنگا کرے گا بولی آمین آمین پرگیا سولہ بارہ دانائی سولہ بارہ بولی آمین آمین اس وقت یہ شدی آتما آپ کو چھو رہا ہے کئی لوگوں کو چنگا دے رہا ہے آلیلویہ الرجی کی بیماری دور کر رہا ہے آمین ہرنیا کی بیماری دور کر رہا ہے آمین چمڑے کی بیماری دور کر رہا ہے آمین ساس کے تکلیف دور کر رہا ہے آمین ٹی بی کی بیماری چنگے ہو رہا ہے شگر کے مری چنگے ہو رہا ہے گھوٹے کے تکلیف دور ہو رہا موٹے کے تکلیف دور ہو رہا وقیدی بیماری دور ہو رہا ہٹیوں کے ٹی بھی دور ہو رہا فیفڑے کے تکلیف دور ہو رہا لیور سیروسی چنگے ہو رہا لیور کی بیماریاں دور ہو رہا گردے کے مری چنگے ہو جائیں get the patience we heal in the name of Jesus ہارٹ کے مری چنگے ہو جائے جن کے پڑھائی میں بہت کمجور ہے بچے پڑھ نہیں پا رہے وہ پڑھائی میں پربو آسیس دے رہا بچوں کے پڑھائی میں آسیس دے رہا چوٹے ہوئے شادیاں جڑ رہا چوٹے رشتے جڑ رہا جن کا شادی نہیں ہو رہا یسو کے نام پر شادی بھی واقع ہو جائے لڑکا نہیں مل رہا لڑکی نہیں مل رہا یسو کے نام پر آشیش مل رہا حالیلویہ جور در تعلیوں کے ساتھ پرمیشر کو تھنے بات حالیلویہ 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 ہاتھ نیچے کرو جو بشوانس کردہ ہیں اور چنگائی محسوس ہوا ہے تاڑے شریر دے بچ دل دے بچ تاڑے محسوس کیتا کہ میرے شریر دا میرا من دا میرا دل دا پریشانی پروہ نے دور کیتا بیماری دور کیتا درد نو دور کیتا اس طرح محسوس کرنے والا ہاتھ کڑیا کرو جنہ نے کسی بیماری تو شفاہ میں لی ہے وہ لوگ ہاتھ کڑیا کر کے پروہ دا تنوال کریں جنہ نے ہاتھ کڑیا کیا ہاتھ کھلا کے دکھاؤ جنہیں لوگاں نے ہاتھ کڑیا کیا بہت سارے لوگ جنہیں ہاتھ اوپر کیتا ہے انہیں ساری اندھے گوائی سننا اسمبہ ہو ہیں لیکن یہ آپ جا کے مارکوس پانچ انیس کو پورا کرو بولی آمین حالیلویہ 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 پاک رو دا دے دے ہو مسا چکان تیرے پیار دا مزا چکان تیرے پیار دا مزا پاک رو دا دے دے ہو مسا یسو جی میں نو پاک رو دا دے دے ہو مسا سرابرلا بابا باقی سارے اپنا ہاتھ وطا جو بھی تسی برکت دینے لے کر آئے ہو اس وقت پرمبر ساتھ بچوں برکت دینے جا رہا ہے جو اس وقت اپنے ہاتھ بچ جو بھی لے کر رکھے ہو جو بھی تو آٹے جندگی وطا بہت بڑا مسئلہ ہو یہ سو مسیدہ وچن اس سمسیہ دے بچے عج کم کرے گا بھولے آمین آج تک تسیہ سوچا میرے جیون دے بچ کچھ ہو نہیں سکتا پر پرمیشتر دے وچن ہے لکا دی انجیل اٹھارہ باپ ستائی وچن نے دوڑے لے دے رہا بھولے آمین جیڑی آنگلہ منکان دے لے کرنیا سمبھا ہوگن وہ پرمیشتر دے لے کرنیا سمبھا ہوگن ہاللویہ اس وچن دوڑے ہوتے میں بھیج رہا پربو جی جو بھی پین بڑاوائی تھے آئے اپنے کمائی بچوں کچھ بھی دے رہا یا اپنے پریشانی کو اٹھا کر کھڑا اپنے اسپطال کے ریپورٹ لے کر آئے مٹی لے کر آئے اپنے زمین دے پتھر لے گیا ہے ہیٹ لے کر آئے پاسپورٹ لے کر آئے لڑی تھی چاوی لے کر آئے گھر کی چاوی لے کر آئے برس لے گیا ہے اپنے کمائی کو لے کر آئے سنگٹ کو لے کر آئے آنسوں کو لے کر آئے برکت دے اسی وقت سارے کھڑے ہو جائیں تالی بجائے تالی بجائے تالی آگے چلو آگے چلنا شروع کرو سارے بولو حالات بد جاتے ہیں یسو تیرے آنے سے یسو تیرے آنے سے یسو تیرے آنے سے یسو تیرے آنے سے